موسیقی نمسکار پیارے چھاتروں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے کرنٹ افئر بوسٹر کی ہماری پیاری سیریز میں آج ہم بات کریں گے سیشن نمبر ایٹ سیزن فائیو کی کیسے ہیں آپ سبھی امید کرتا ہوں بہت بڑیا ہے تو شروع کرتے ہیں آج کا کام لیکن اس سے پہلے لائک و شیئر کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائبر اپنے دوستوں کو بھی جوڑیے تو آج کے ہماری آٹھ بڑی چیزیں کیا ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں دیکھ لیجئے سب سے پہلے ہم بات کریں گے پچھلے تین دنوں سے جو کرپٹو مارکٹس میں دنیا بھر میں ہاں ہاں کار مچا ہوا ہے بٹکوئن ہو ایتھیریم ہو بڑے کوئن سو پندرہ بیس پچیس تیس پرسنٹ سے ڈاؤن ہو گئے پھر تھوڑا تھوڑا ریکاور کیے تو یہ کیسا بازہ رہے آپ جو رات و رات بیس بیس پرسنٹ ڈاؤن ہوتا ہے انڈیا چائنہ ٹریڈ اپ ڈیٹس تو پھر سے چائنہ جو ہے انڈیا کا نمبر ون ٹریڈ پارٹنر بن گیا سوچئے پچھلے بارہ مہینے میں چائنہ بھارت کا سب سے بڑا ویاپارک ساجہ دار بن گیا تو ایسا کیسے ہو گیا وہ بھی دیکھیں گے بھارت سرکار کا اپنا آتمن نربھر واتس ایپ بھارت سرکار اپنا خود کا واتس ایپ بنا رہی ہے تو یہ کیا ہے اور اس کی وشیشتہ ہے کیا ہیں جی موجیز کیا ہوتی ہیں آپ نے ایموجیز تو سنا ہے جی موجی نہیں سنے ہوں گے انڈیانس have no time for anything other than work ایک نیا سروے آیا بڑا دل دکھانے والا سروے ہے وہ سروے کہتا ہے that we انڈیانس have work work and work and we have no leisure time for ourselves and this is true for 90% of the workforce دیکھیں گے ربی آئے جو ہے impossible monetary ٹرائلیمہ میں انتطہ جا کے پھز گیا ہے جہاں bond markets وہ نہیں کر رہے جو ربی آئے چاہتا ہے تو یہ important اس کو سمجھیں گے UPI public sector banks کے جو ایپ سے موبائل ایپ اس پر اس کا failure rate کافی بڑھ گیا ہے کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کوویڈ situation اور ایڈیٹوریل تو یہ آج کا ہمارا پورا کا پورا سیشن ہے دوستوں آج کا ہمارا جو پریرنا دائک walk کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں وہ کہتا ہے ہمارا یہ خوبصورت walk کہ that no success was achieved in a flash کسی بھی پرکار کی سفلتہ ہو چھوٹی سفلتہ بڑی سفلتہ جیون کے کسی بھی موڑ پر کسی بھی یہ stage پر life کے other student اور other professional اگر سفلتہ ملی ہے وہ تین چیزوں کے ایک بہت صحیح سنیوجن سے ملتی ہے کونسی ہیں تین چیزیں پہلی چیز ہے consistence اسی کو ہم consistency بھی کہتے ہیں دونوں nouns ہیں ایک ہی بات ہے persistence and diligence تو یہ تو رائم کر گیا آپ اس میں تو دوستوں consistence یعنی کی consistency آپ clear ہیں کہ آپ کو روضانہ کیا کرنا ہے persistence آپ وفلتہوں کے باوزود رکھتے نہیں ہیں اور diligence آپ کی طرف سے effort میں کمی نہیں ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ تینوں میں سے اگر ایک بھی element مس ہو گیا کیل ختم تو آپ life کے کسی بھی مون پہ ہیں بہت سارے school اور college کے student جو دیکھتے ہیں sessions working professionals بھی یاد رکھئے گا your consistence in the sense کہ آپ بالکل بھی effort میں کمی on a day to day basis نہیں ہونے دیں گے وہ بہت ضروری ہے ایک ستھرتا چاہیے ایسا نہیں کہ ایک دن جوش جو ہے اتنا اور دوسرے دن جوش اتنا ایک consistence چاہیے persistence وفلتہیں آئیں گی تو آپ رو لیجئے لیکن میدان چھوڑ کے مت بھاگیے اور diligence پرتی دن جو effort دینا ہے اس consistence میں وہ اچھا ہونا چاہیے task کے انروپ ہونا چاہیے تو اگر یہ کیا تو بھائیہ سفلتہ آپ کی ہوگی دوستوں اس statement کو ایک بار commented میں لگ دیجئے گا اور کیا آپ نے اپنے جیون میں اسے محسوس کیا ہے اگر ہاں تو share کریں ہم آپ سے سیکھیں گے تو یہ تھا آج کا motivation اور اصلی motivation تو ہمارا economy cracker course ہے 8 مارس سے میری نئی بیچ آ رہی ہے اپنے قسم کا ایک ماتر course انڈیا کا fantastic for civil services aspirants یہ پورا syllabus cover ہوتا ہے بہت ہی بڑیا ہے working professionals کے لیے جن کو ایک بار پورا revise کرنا economy finance کے basic concept جو day to day life میں لگتے ہیں اور اگر آپ گیاروی باروی کے students ہیں اور آپ کو آنے والے سمجھ میں competent exam کی تیاری کرنی ہے یہ آپ کے لیے گزب کا starting point ہے in fact یہ زیادہ بہتر ہے تو یہ جو ہمارا combo course ہے اس میں ہم چار courses ایک ساتھ دیتے ہیں اور یہ اتنا زبردست value add ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہی چاہیے آگے بڑی یہ join کیجئے آپ کو ہماری شب کامنا ہے thank you so much تو بھئیہ پہلی کہانی بہت صاف ہے crypto market میں پھر سے ہاہا کار مجھ گیا لگ بھگ 40 دنوں تک بلکل ایک سورگ کے جیسا ماحول رہا اور اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد crypto ایک دم سے دھوکہ دے گیا آپ دیکھ رہے ہیں crypto assets collapse and then regain تو اس میں ہو کیا رہا ہے اس میں ہو یہ رہا ہے پیارے دوستوں کہ یہ جو آدمی ہے نا اس سے دنیا کو بھاری تکلیف اب ہونے لگ گئی ہے ایلان مس صاحب نے ابھی ایک مہینہ پہلے جب یہ بولا 20 دن پہلے بولا کہ میں نے بھی دیڑھ عرب ڈالر کے بٹکوائن اپنی کمپنی میں خریدیں تو بٹکوائن تو چھت توڑ کے نکل گیا اب انہوں نے اچانک سے چھوٹا سا ٹویٹ یہ ٹویٹر بہت بری طرح دنیا میں مارکٹس کو مارتا ہے انہوں نے ٹویٹ کر دیا بڑا پیارا سا انوکویس سا کہ مجھے ایسا لگتا ہے انگلیش میں بولے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ایٹیویم ہے یہ بٹکوائن ہے اس کی پرائیس بہت بڑھ گیا ہے ایسا انگلیش میں بولتا تھا اس ہی بولتا ہندی میں بولتا انگلیش والا تو کیا بول رہا ہوں میں تو اس طرح سے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس کی وجہ سے مارکٹ پورے crash ہو گئے there was a meltdown so it's a very dangerous situation that a single man single tweet can actually move the markets in this direction اسی لئے بہت سے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ یہ جو کرپٹو کرنسیز and they may be good as speculative investment but they will never become کرنسیز truly speaking as alternative to sovereign مطلب سمپربو مدراؤں فیائٹ مدراؤں کا یہ وکل کبھی بنی نہیں سکتی جن میں رات و رات اتنا دس پندرہ بیس پرسنٹ کا چینج آتا ہے یہ تو برباد ہے ایسا critics کہتے ہیں لیکن bitcoin کے بھکتوں کی کمی نہیں ہے آپ bitcoin کے بھکتوں کے سامنے ذرا سی برائی کر کے دیکھ لو دوڑ مطلب دوڑ کے this kind of a violent giration is a sign of danger تو یہ ہم نے یہاں آپ کے لئے رکھا ہے کہ کس پرکار Elon Musk کے tweet سے market اوپر نیچے ہوتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کہا بہت pricey ہے تو billions of dollar wipe out ہو گئے اس کے علاوہ خود Elon Musk کی company کا بھی share price بہت تیجی سے گری کیونکہ انہوں نے اس میں bitcoin میں پیسہ لگا رکھا ہے تو ان کی share price بھی گری تو مطلب لاکھوں لوگوں کو ایک ساتھ نقصان ہو گیا ان کے tweet سے کس طرح کا market ہے یہ بہت بڑا سوال ہے اور اس کے علاوہ اور جتنی company جنہوں نے لگا رکھا ہے bitcoin میں ان کے share price پر بھی temporarily ہی بھی جائے گا کچھ دنوں کے بعد لیکن کوئی بازار ایسے اوپن نیشے ڈانس کرے اب یہ ایتھریم کی کہانی دیکھو کیا خطرناک کہانی ہے ایتھریم اور زیادہ ٹوڑ گیا جبکہ ایتھریم تو ایک فیزیکل اپلیگیشن بیس سمارٹ کانٹرائک بیس چیز ہے اس کے باوزود تو یہ لوگوں کے من میں ایک ڈر پیدا کرتا ہے کہ بھائیہ یہ کرپٹو کرنسی سے تو دوری رہو اب ایک اور بہت امپورٹن چیز میں آپ کو بتا دوں بھارت سرکار پوری طاقت سے اس بازار کو ختم کرنے میں لگی قانون آرہا ہے کسی بھی دن اور سب دوسرا ہم سے لے جان مطلب یہ تو زندگی اور موت کا سوال انہوں نے بنا لیا ہے اگر ایسا ہوگا تو کسی بھی کرپٹو کرنسی کی لئے بچ پانا مشکل ہے اگر آپ چاہتے ہیں بھارت میں کرپٹو کرنسی کی پوری کہانی کیا ہے تو یہ بزنس سٹینڈرڈ کا ویری ویری بیوٹیفل سمری ہے یہ ان سبھی سٹورنٹ کی لئے جن کو ایک سنیپ شاٹ میں دیکھنا ہے بھارت میں کرپٹو کرنسی کی یاترہ کیسے ہوئی دوہزار نو میں ساتوشی ناکا موتو سے لے دوہزار اکیس تک جب ہم نئے کانون لانے کی بات کر رہے ہیں بہت محنت کی ہوگی بنانے والے نصف پہ تو یہ تھا آج کا ہمارا کرپٹو کرنسی کا کوریج مز آیا آپ پیارے دوستو پہلا سوال آپ کو دے دوں یہاں پر آج کا ہمارا پہلا سوال ہوگا کچھ کل 8 سے 9 سوال میں آپ کو دوں گا what are the pros and cons of bitcoin as an alternative to fiat currencies ٹھیک ہے تو اس طرح کی پرادشت مدرائیں سم پربو مدرائوں کے وکل کے روپ میں بٹکوائن کے فائدے اور نقصان ہیں بہت اچھا سوال ہے اور اس پر 2021 میں بہت سوال بننے چین نے بدماشیاں کی transgression کی لیسی میں گز گیا کئی جگہ پہ بھارت سینہ نے مو توڑ جواب دیا دیرے دیرے کچھ شیطروں سے واپس بھی جارہ وغیرہ وغیرہ ہم تو آج بات کریں گے بھائی یا پار کی تو اب کہانی یہ ہے کہ 2020 calendar year میں بھارت کے جو چائنہ کو نریات تھے ہمارے یہاں سے مال وہاں گیا وہ ہو گئے 20 ارب ڈالر یہ 16 پرسنٹ بڑھ گیا اور ہمارے جو آیات ہیں وہ ہو گئے 66 بلین ڈالر یہ پہلے سے 10 پرسنٹ کم ہو گئے مطلب ہمارے ایکسپورٹ سے ہمارے امپورٹ سوا تین گناہ تو ہیں ہی we are a great importer from چائنہ کیونکہ وہاں سے مال آتا ہی سستہ اور بہتر quality کا ہے اور ہمارے پاس وہ abilities ہی نہیں ہیں ابھی اسی لئے ہمارا trade deficit پہلے سے کم ہو گیا اور اب وہ ہو گیا ہے 45.9 بلین ڈالر پہلے یہ سے زیادہ تھا کیا تھا جتنا نیریاد کیا تھا اس سے تو آپ کو trade deficit balance of trade سمجھ تھا export minus import this comes in the current account branch of the balance of payment account of country بھukتان سنتولن کے خاتے میں یہ چالو خاتے میں trade خاتے میں آتا ہے تو ایک بار ہم کو سمجھا دیجے what is balance of payment کل ویا پار بھارت اور چین کا 87.7 billion ڈالر ہے اس کا مطلب چائنا بھارت کا number one trade partner ہے آج کی تاریخ میں دیکھئے آپ ہمارے جو international relations ہیں ہمارے جو strategic relations ہیں ہمارے جو military relations ہیں وہ کتنے tense چل رہے ہیں مطلب literally ایک دوسرے کے گلہ کاٹنے کی ہم چائنا سے finally finished مال خریدتے ہیں یا intermediate finished خریدتے ہیں اور ہم export کرتے ہیں ایک دم کچھا سامان اور primary articles تو یہ ہے چائنا اور بھارت کا رشتہ آپ دیکھ رہے ہیں دوستو یہاں پر تھوڑا detail میں بتایا گیا ہے کہ کس پرکار سے چائنا ہمارا top trading partner بہت خوبصورت infographic ہے الگ سالوں کا comparison دے کے بتایا ہے تو جہاں چائنا کے ساتھ ہمارا deficit اب ہو گیا 45.9 billion وہیں امریکہ کے ساتھ 23.8 billion ڈانالل ٹرمپ اسی لئے بہت بڑھ بھڑکتے تھے کہ بھارت نے مرچنڈائز trade میں بھی اور services trade میں بھی بھ تاریخ میں اسی وجہ سے یہ بھارت سرکار نے 10-12 ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کے investment proposal کو جھنڈی دے دی دوستو ایک بات سمجھئے ہم کتنی بھی لڑائی بورڈر پہ کریں اور وہ تو چلتی رہی لیکن ultimately 20 آپ کو investment تو چاہیے نا بھارتی ارت ویوستہ کی حالات ابھی اتنے خراب ہیں وہ ٹانگ ایسی ٹوٹی بڑی ہیں کیونکہ آپ کو میں بتا چکا ہوں بھارت سرکار کے tax revenue کا 50% سے بیاج چکانے میں جانے والا ہے بانڈ مارکٹ جانتے ہیں اس بات کو اس لئے بڑھتے چلے جارہ رہے سرکار مجبور ہے کسی بھی حالت میں سرکار کو investment چاہیے کیونکہ جب تک آپ کا gross fix capital investment جو ہے وہ نہیں بڑھے گا تب تک کیسے ہوگا gross capital formation GFCF نہیں بڑھے گا تب تک آنے والے quarters کا GDP نہیں بڑھ سکتا ہے اس لئے سرکار نے مجبوری میں finally invest کو کمیٹی بنا دی کمیٹی دیکھیں وہ ٹھیک ہے ہوگا ہم investments چاہتے ہیں ٹھیک ہے پیرلل میں جو آرمی کا سب چلتا رہے گا وہ اپنی جگہ چلتا رہے گا تو ہمارا اگلا سوال نوٹ کیجئے compare and contrast the military and trade relations between India and China parallel میں China Taiwan کو ہڑپ کرنے کی تیاری کر رہا ہے ویسے تو ستر سال سے بول رہا چاہنا لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ دھیرے end game پاس آرہ میں ایسا کیوں کہا بتائیے گا فیلحال بھارت سرکار آتمن نرب رہی ہے بھئی کیسے سندیس سندیس آتے ہمیں تڑپاتے ہیں سمواد یہ دو ایپ آنے والے ہیں تو بھارت سرکار کو یہ بات سمجھ میں آگئی کی یہ سب ہم gmail سے وات سیپ سے ٹیلی گرام سے اور سگنل سے پوری بھارت سرکار چل رہی یہ ایسا کب تک چلے گا اور خاص طور پر ابھی جب وات سیپ کی نئی پریویسی پولیسی آئی تو سب کے کان کھڑے ہو گئے کی یہ بہت گر بڑ ہے اور وات سیپ تو چھوڑ دو تم ایسا کیا بھارت سرکار نے دو ایپ سرکار یہ بولو کہ وہ سب چھوڑو اپنے سودیشی ایپ یوز کریں سندیس و سمواد سندیس نائی کے سبھی کرمچاریوں کو دیا جائے گا اور اس پر کیول یہی لوگ آپس میں بڑا سیکیور کمیونکیشن کر سکتے ہیں اوپن مارکٹ والے بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس میں ایموجیز نہیں ہوں گے لیکن جی موجیز ہوں گے کیا بات ہے کیونکہ اب بھارت سرکار کے کرمچاری آپس میں ایک دوسرے کو ایموجیز تو نہیں بھیجیں گے تو وہ کیا بھیجیں گے جو سینئر آفیسر ہیں جونئر آفیسر کو کیا بولیں گے آج اپروو کر دو اس ایشیو کو ری ایسیو جاری کرو ایسے پندرہ بیس انسٹرکشن ہی ہوں گے تو اس کے جی موجی بنا دیے گئے ہیں تاکہ جو جگ بھی گیا فیس بک ویسے ایسیو 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 آپ کو یہ پورا سمجھ میں آگیا تو ہمارا اگلا سوال نوٹ کریں یہ سارے پرشنوں کو کمپائل کر کے اتر دیجئے جو وولنٹیز کر رہے ہیں آپ کے لئے تالیا اور باقی کے لوگ اتر دیں دوستو دل دہلا دینے والا سروے ہم ہندوستانیوں کی جو quality of life بہت ہی خراب ہے کیوں دس پرشنڈ فارمل سیکٹر کے لوگوں کو چھوڑ دو بھارت میں جو چالیس سے چوالیس کروڑ لوگ کام کرتے ہیں ورکنگ ایج پاپولیشن مانے جاتی 15 سے 59 کئی دیشوں میں 16 سے 64 بھی بانتے ہیں اس میں بھارت چالیس سے چوالیس کروڑ لوگ ہیں کوئی بھی ایک فائنل سروے بھارت سرکار کے پاس ہے ہی نہیں اب وہ نئے سرویز چالو کر رہی دو سال میں جو نئے لیبر لاؤز بنے ہیں چار کورڈ بنے یہ ان دس پرسنٹ آف دی میرنگ کے لیے ہے تو بھارت کی نبی پرتیشت ورکر پاپولیشن کام کام کاجی لوگوں کی جو آبادی ہے اس پر یہ کانون تو لاغو ہوتی نہیں کیونکہ وہ تو انفارمل اور ایگری میں اس پر ورکر لاؤز سوشل سیکریٹی کام کے گھنٹے یہ کہاں لاغو ہوتے ہیں اب یہ لمبی چوڑی ریپورٹ مینٹ میں آئی جو یہ بتاتی ہے کہ بھارت میں یہ جو 90% ورکر چالیس سے چوالیس اور اس میں ابھی میں نے مہیلاؤں کو جوڑائی نہیں جو ڈومیسٹک ورک کرتی ستنی نہیں مطلب کام زیادہ ہے اور انکم ستنی زیادہ نہیں یہ سب سروے میں دیا ہو ہے آپ پڑھئے گا time for leisure is nearly totally missing especially for the women of india ان کو free time ملتا ہی نہیں کام میں لگی ہوئی ہیں only 10% of india non form workers are actually formalized تو نئے قانون کے جانتے ہیں حالت کیا job destruction چل رہا ہے creation نہیں ہے جتنی بھی آپ یہ خبریں پڑھتے نا کہ infosys اتنوں کو hire کرے اچھی خبریں positive خبریں لیکن وہ بھارت کی formal sector کی خبریں آپ چاریخ شیطر کی جو ہمارے total workers کا 10% بھی نہیں ہے اس چیز کو دماغ رکھنا تو آپ کو ایک sense of proportion رہے گا بات سمجھ میں آرہی بھئی now if you look at this my dear students you will find here that is go have zoom in in her this is if you see this you will that the most work of the most leisure time is and the world the most کے دیشوں سے سب سے زیادہ mean working hours per week بھارت کے زیادہ ہیں 48 تو ہے ہی چینہ کے بھی ہیں 46 ہیں بٹ وہاں کی پر پر capital زیادہ ہے یہ ساری چیزیں جو سامنے آتی ہیں تو that's it ادھک سادھ آپ چاری شیطر کی نوکریاں بنائی ہیں وہ ہو نہیں رہے سرکار نے تو جاب سے بات کر دیا اور جو جاب ہیں وہ بھی دیرے کم ہو رہے ہیں اور گیگ اکانومی گیگ اکانومی کی باتیں کر رہے ہیں بٹ گیگ اکانومی is not social security اور UK کے سپریم اپروچ کے ساتھ ہم چلیں گے تو یہ پورے دیش کو خوشحال کرنے کا کام ہوگا ایک دم نہیں ہوگا دس سال میں ہوگا لیکن کہیں شروعات تو ہو اور اس کے لئے منیفیکچرنگ بڑھاؤ تو پیارے دوستو ہمارا اگلا کہانی میں سنانے جا رہا ہوں اس لئے بلکل کھلے دماغ سے سنیے گا کھلے دماغ سے سمجھ رکھا کہ ہماری جو پوری اپروچ ہوگی ہماری اپروچ کمپلیٹلی ایککومیڈیٹیو ہوگی ہے نا سرکار کی باروئنگ نیڈز کو میں فلفل کر رہوں گا کر دکھائیں گے بلکل شکتی کا انداز جی بری شکتی کے ساتھ چل رہے سرکار کو باروئنگ بڑھانی ہے بڑھائیے ہم آپ کے ساتھ ہیں دو سال میں 25 لاک کروڑ کی باروئنگ کا ٹارگٹ ہے ریپو ریٹ اور ریورس ریپو ریٹ اور سی آر آر سی آر ہم سب کو سنکرونیزیشن کر کے چلا رہے ہیں کہ سرکار کو دکت نہیں ہو جائے کہیں اور ایکنومی کو آگے بڑھنے کے لیے لیکویڈیٹی ایمپل ماترہ میں ہو اور وہ بھی کم ریٹ آف انٹریسٹ پہ سمجھے لیکن پیارے دوستو یہ اس کو تھوڑا سا پھلیز اگنور کیجئے گا کے پیسہ جو آتا ہے تو وہ یہ سارے اوپن مارکٹ آپریشن کر کے سرکار کے لیے بانڈ بازار میں پیسے اٹھاتا ہے بینکوں کے لیے سلر میں انویسٹ کرنا پیسہ ملتا ہی ہے اور ابھی آج میں آپ کو کونسپ جو بتاؤں گا بہت شاندار چیز بہت دھیان سے دیکھ دیا ہے کہ نہیں ہمیں تو زیادہ ریٹن چاہیے اب ایسا کیوں ہو رہا ہے اگلے دو سالوں میں بھارت سرکار ہر سال ساڑھے بارہ لاکھ کروڑ روپے اٹھانے والی بازار سے بجٹ میں دے دیا مطلب 25 لاکھ کروڑ کا ٹارگٹ ہے آفیشل تو جو بانڈ بازار میں لوگ انویسٹ کرتے ہیں جی سیکس میں اور ٹریجری بلز میں اور سٹیٹ ڈیولپمنٹ لونز میں راجی سرکار کی ہوتی ہے بانڈ مارکٹ یہ بولتا ہے کہ تم کو اتنا پیسہ اٹھانا ہے ریٹ آف ریٹن تو بڑھاؤ سپلائے اور تمہیں پیسہ دے نہیں پڑے گا ریٹ آف پیپر کی سپلائے زیادہ ہے اور بانڈ بازار میں پیسہ تو آلٹیمیٹ لیمیٹی ہے سیونگز میں اس کو دوسرے دن سے سمجھاتا ہوں تو بھارت میں جو ٹوٹل بچت ہے وہ جو ہمارا ٹوٹل سیونگ ریٹ ہے بھارت کا اسی میں سے لگے گا بانڈ بازار میں پیسہ اسی میں سے سٹاک بازار میں جائے گا اسی میں سرکار کو بھی جائے گا اور نیجی شیطر کو بھی جائے گا اب اگر سرکار ہی سب کچھ لے جائے گی تو بانڈ بازار یہ بولے گا نا کہ تھوڑا زیادہ ریٹن تو دو کیونکہ کمپیٹ دیرے دیرے باہر آئیں گے تو سیونگز رات و رات تو بڑھیں گے نہیں تو اس کا مطلب وہ پول جس میں سرکار پیسہ اٹھائے گی وہ بھی زیادہ نہیں ہوگا مارکٹ نوز سرکار نے 25 لاکھ کروڑ بولا اس سے تھوڑا زیادہ ہی بولتا میں 6% سے زیادہ دوں گا نہیں بانڈ مارکٹ بولتا نہیں آپ اس سے زیادہ دو اور اس وجہ سے حال ہی میں کچھ بانڈ اوکشن جو ربی نے چلا وہ فیل ہو گئے کیونکہ بانڈ بازار بول رہا ہے 6.2% اور ایسا دو ربی بول رہ 5.9% سے زیادہ میں دوں ساری سب جو limited savings ہیں اب corporate بھی بولیں گے ہم کو دو اور سرکار بول رہی ہے ہم کو دو تو ہم کو rate of return زیادہ چاہیے سیونگ کرنے والے یہ بول رہے ہیں آپ کو بات سمجھ میں آئی اس پرکار سے یہ بھارت سرکار کے لیے ایک دکت کا کام ہو گیا ہے اب ہم آتے ہیں monetary policy trilemma آپ نے dilemma تو سنا دو یہ ہے 3 دو دو مطلب 3 راستے جن میں سے 2 اٹھا سکتے ہو کوئی بھی دیش کا central bank 3 میں سے 2 ہی کام کر سکتا ہے یا تو وہ free international movement of capital چلا لے بھارت نے چلا رکھا ہے liberalized exchange rate mechanism انضم میں آپ لاکھ ڈالر بہار لے آسکتے FDI FDI Freely انڈیا میں آسکتا ہے fixed exchange rates کر لے RBI نے کافی حد تک exchange rate کو اپنے control میں تو رکھا ہی ہے نا اور تیسرا independent monetary policy تین میں سے دو ہی چیزیں کر سکتا ہے RBI finally اس mode پہ آکے خبر آئیے کہ یہ جو UPI ہے نا بھارت کا یہ ہے تو بہت شاندار آپ کو پتا یہ جنوری میں 225 کروڑ transaction 100 لاکھو کروڑ کا value جس کا value capture 4 American companies in fact 10 American companies کے ہاتھ میں ہے جو ہماری public sector bank report یہ آئی ہے ان کے ساتھ transaction failure rates کافی زیادہ ہیں لیکن deep analysis یہ بتاتا ہے کہ ان کی customer profile کی وجہ تھے دکھت آرہی بہت سارے senior citizens سرکاری بینکوں کے جو customer جو مجبوری میں UPI پہ آئے pandemic کی وجہ سے کئی بار pin ڈالنے میں گلتی ہو رہی ہے maximum failure یہاں سے ہو رہے ہے پلس یہ تو بہت سارے جگہ فاس ٹیک لگنے والے ہیں تو سبھی لوگوں کو اس میں تھوڑا شکشت ہونے کی ضرورت ہے اور ان سبھی بینکوں کو بھی اپنے کاموں کو اپگریڈ کرنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ یہ وہ بینکوں کی سوچی جہاں failure rate UPI کا زیادہ ہے بینکوں کا کہنا ہے کہ ہماری اور نیٹ ورک کی غلطی کم ہے کسٹمر کی کچھ بیسک چوک زیادہ ہے تو ہمارا اگلا سوال نوٹ کریں پیارے دوستو how can how can india ensure that the maximum value capture in UPI happens via Indian apps and not American apps تو دوستو آج کا ہمارا second last point covid آپ اپ ڈیٹ آپ کو دے رہے ہیں سویڈن میں ماس پہننے سے لوگوں کو بہت آپ پتی تھی پچھلے کچھ ہفتوں میں انفیکشن بہت تیجی سے بڑھا ہے تو سویڈن کے لوگ چپ 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 ماس لگا رہے ہیں 20 کروڑ ویکس شوٹ دنیا میں دیے جا امریکہ کا بہت ہی گریم مائلسٹون پار ہوا پانچ لاک covid سے موت انتھنکیبل ہے امریکہ میں پانچ لاک لوگ ایسے مر جائیں گے 12 مہینے میں مطلب یہ تو سوچ نہیں سکتا کوئی فرس ورل وار سیکنڈ ورل وار ویتنام وار میں ٹوٹل جتنے امریکنز مارے گئے اس سے زیادہ covid سے مارے گئے اس کو صحیح ڈنگ سے ہینڈل کیا ہوتا تو یہ نمبر آدھے سے بھی کم ہو سکتا تھا یہ ہے ساری بات پیارے دوستوں جہا تک بھارت کا سوال ہے اب ہمارے جو سپائک آ رہا ہے پانچ چھے سٹیٹس میں اس کا اثر سٹاک مارکیٹ پہ آنے تھڑا کوپریٹ کریں ماس لگائیں ساب ان سے ہاتھ دھویں سینیڈائزر رکھیں اور بھیڑ میں جانے سے بچے بڑے بڑے ایونٹ سارگنائز نہ جوائن کریں گے یہ آٹ مارچ کا لیکن کنٹینیوز بیسیس پہ ہمارے ساتھ جنڈنے کے لیے نیچے یہ آپ کو جوائن کا بٹن اس ویڈیو کے نیچے یوٹیوب میں دکھ رہا ہوگا آپ ہمارے سی اے بوسٹر پریمیم اور پاور آف میں 35 سیشن آلیڈی ہیں شروع ہو جائیں پڑھنا اپنے آپ میں بہت پریمیم سیشن سیشن لیتا ہوں یہ کورس آپ جڑیں یہ سبسکرپشن کورس ہیں یوٹیوب اور پیٹی سائٹ دونوں پر اپلپ پیار بنایا رکھئے اور آج کے دو ایڈیٹس بھی تیار ہیں دونوں ایڈیٹس میں یومن رائٹس اور ڈیموکرسی پہ لیے ہیں یہ بڑے ایشیوز ہیں دوستوں یہ ایسے ہلکے پتلے ایشیوز نہیں بہت پیارے ایڈیٹس ہیں پہلا ایڈیٹ یہ کہتا ہے اگر ارث ویوستہ کو بہت تیجی سے آگے بڑھانا ہے تو آپ لوگوں کی بھاؤناؤں پر اور لوگوں کے ڈیسنٹ کو اگر کچلنے پر آ جائیں گے تو ایرث ویوستہ سے بھی اینیمل سپیرٹس گائب ہو جائیں گے یہ ہے پہلا ایڈیٹ اور دوسرا ایڈیٹ یہ کہتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی دیش آج دوہزار اکیس کے یگ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا مدہ ہے آپ کو دنیا سے تعریف چاہیے تو پھر آپ کو برائی جھیلنے کے لیے تیار شالی انتاثر رہنا ہوگا نہیں تو اس کا بہنگ کر آسکتا اور آپ کا نقصان ہو سکتا ہے یہ دونوں ایڈیٹ بہت اچھے ایک بار پڑھئے گا ہو سکتا آپ اگری نہ کریں آپ کی اپنی سوچ کوئی دکت نہیں ہے لیکن ایک بار پڑھ ضرور لینا آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اسی کے ساتھ آج سیشن ہی سماپ کرتے ہیں کیسا لگا سیشن امید کروں گا آپ ہمارے ساتھ آٹھ مارچ کے ہمارے کورس میں جوائن کریں گے ایکنومی کرکر میں اور سی اے بوسٹر پریمیم پاور آف ٹین جیسے پیارے پیارے کورس بھی آپ ہمارے ساتھ جوائن کر سکتے میری طرف سے اتنا ہی سوالوں کے جواب دیتے چلیے گا پیاری بیاری بات لکھتے چلیے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا نمشکار جائیت